تارڑ گریڈ سولہ کے ملازم جس نے پچھلے پانچ سالہ ٹینئور میں اپنے دادا ابو کی اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے لیکن جو ان کی آلہ اور عرفہ کرپشن بدیانتی رشوت برائبری خرید و فروخت ججوں کی خرید و فروخت کی جو قربانیاں تھی جو صلاحیتیں تھی اس کے ریوارڈ میں جو گریڈ سولہ اس کو شباہ شریف نے اپنے اسمبلی سیکٹیریٹ پہ دیے رکھا اور اس کے بعد اب پچھلے ساڑھے تین سال سے اپنا ذاتی ملازم اور پپڑ بنا کے رکھا اس جھوٹے اور قاضب شخص نے یہاں پر کھڑے ہو کے اسی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جناب چار بیلٹ پیپر غائب کر گئے نئی جناب بیلٹ پیپر آپ نے غائب کیے اور اب واضح شکست ان کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سبتین خان صاحب بھاری اکسیریر سے آج کا الیکشن جیتیں گے اس کے بعد اگلا پروسس جناب دنیا کے سب سے عظیم الشان فقید المثال تابلاک اور بے مثال لوٹا دنیا کا سب سے فقید المثال جس نے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی اس میں رتی برابر جرت نہیں رتی برابر حمد نہیں اللہ پاک کا فرمان ہے اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ جو ناحق ہوتا ہے جو باطل پہ ہوتا ہے جو کھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے اس کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آتا اور حال میں آکے بیٹھتا اور بیٹھ کے اکیلے شان کے ساتھ جا کے اپنا ووٹ پول کرتا سو سوا سو میمران لے کر آیا لیکن زلیل و خار ہو کے یہاں سے وہ ووٹ ڈالنے تک وہاں پہ لوٹا لوٹا کی جو گالی لوگ کی سننے کو ملی وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث عبرت ہے اس کو چلو بھر پانی لے کر اس میں ڈوب مر جانا چاہیے جناب دوست مزاری کو اور اس دنیا کے سب سے عظیم شان فقید المثال بے مثال تابناک اور لازوال لوٹے کو تو جناب اس لوٹے کے خلاف انشاءاللہ اگلا پروسس ہوگا تحریک ادم اعتماد کا اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی اس لوٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نون لی کے واش روم سے نکال کے جا وہ بایر پھینک دیا جائے آپ کے بہت بڑا سیریز حضام جو لگایا گیا وہ یہ ہے کہ بیلٹ پیپر کو بھی سیریل نمبر لکھا ہوا ہے اس سے پتہ جنایا جا سکتا ہے کہ کس نے موٹ آت کیا یہ بہت بھی ہے بیلٹ کے تقدس کی پہلی آپ کی طلاق کے لیے عرض ہے کہ ہمیں بھی ساری زندگی الیکشن لٹتے اور لڑاتے گزر گئی ہے بیلٹ پیپر آم جنرل الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو بیلٹ پیپر اسی انداز سے ہی ہوتا ہے اس بیلٹ پیپر آپ نے سوال پوچھ لیا نا بیسنا تو نہیں ہے ہم نے یا تو ہو کہ اس سے جالی ووٹ پول ہونے کا کوئی اندیشہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے باقی جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے پریزائیڈنگ افسر ہوتا ہے اس کے پاس چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں وہ کسی فری کے پاس جب وہ معاملات نہیں جاتے اور اس کے لئے دیکھو آپ پوزیشن کی قسمت میں رسوائی جگہ سائی اور سیاسی بے ہیائی وہ تو مسلسل آ رہی ہے پچھلے جناب پہلے وہ حکومت میں تھے ساڑھے چار مہینے جو انہوں نے ذلت اور رسوائی حاصل کی وہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ آج الیکشن ہاریں گے اور الیکشن ہارنا جیتنا تو چلو ایک پروسس ہوتا ہے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو آج انہوں نے بدماشی کی وہ کہتے ہیں ہر دن عید اور ہر رات شبرات نہیں ہوتی یہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلے چار مہینے والا دور ہے کپڑی مافیا کے سرغنا حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ جو غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر اخلاقی تھی شاید وہ دور ہے نہیں جناب یہ وہ دور نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ چودی پرویز اعلیٰ کی وزارت اعلیٰ کا دور ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسمبلی کے اندر بدماشی کر لوگے کہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسمبلی کے باہر بھی بدماشی کر لوگے بدماشی نہیں ہوگی نہ ہم کریں گے نہ ہماری عادت ہے آج آپ نے دیکھ لیا ہم نے کسی پولیس کو نہیں بلایا ہم نے باہر سے کسی پولیس فورس کو نہیں بلایا انہوں نے ایک گھنٹہ مسلسل غنڈا گردی بدماشی ہاتھا پائی تک کی ان کے ممران کو ککڑی مافیا کا سرغنا بیٹھ کے اپنے دفتر سے اس چیمبر سے بیٹھ کے انسٹرکشن دے رہا تھا لیکن ہمارے میں سے کسی ممبر نے اور جو آپ کا سارجنٹ آف لا آپ کا پوری فورس ہے ان میں سے کسی نے ایک انگلی تک بھی ان کے ممبر کو نہیں لگائی حالانکہ انہوں نے گھرے بان تک پکڑنے کی کوشش کی انہوں نے ہاتھوں سے پکڑ کے انہوں نے ہر قسم کی گھنڈا گردی کی ان کے اوپر یہ تمام قانونی چیزیں جہاں وہ لاغو ہوتی تھی لیکن چیرمن اف پینل کا بھی میں جناب خراج تحسین پیش کروں گا وسیم بادوزی صاحب کو کہ انہوں نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا کیا ہوں یہ امران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ چیری بلوسم کرائی منسٹر کی اور ککڑی مافیا کے سرغنا حمزہ شہباز کی حکومت نہیں ہے کہ ذرا سا اگر کوئی آپوزیشن میں سے اسمبلی کے اندر بھی بولے گا تو اس کے یہ بتا دیں کہ جب پہلے الیکشن ہوئے دونوں جانب سے رپورٹ ہوتا رہا کہ ارکان کو کالے آتی رہی کری دفعہ کے لیے کال سے کوئی ایسا سسلہ تحریک انصاف کے ارکان کو کیونکہ نون لیگ بھی بڑی پورا امید گئی اور دوسرا آپ چیرمن اے تحریک انصاف کے اڈوائزر ہیں میڈیا اڈوائزر کیا اب یہ پنجاب اسمبلی کو چلایا جائے گا یا اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے تحمل اور اپنی برداش سے بتا دیا کہ ہم احسن طریقے سے ایک جمہوری پارلیمانی جمہوری جو ایک اچھا ایٹیچیوٹ اور بہیوئر ہوتا ہے ہم اس کے مطابق اسمبلی کو چلائیں گے جیسے ہم نے پہلے چلایا ساڑھے تین سال انہوں نے تین سے چار دفعہ اسمبلی کے اندر بدماشی کی تھی حمزہ شہباز کی انسٹرکشن کے اوپر آپ کے جناب انسٹرکچر کو توڑا گیا انسٹالیشنز کو توڑا گیا وہاں پہ جتنا وہ فرنیچر تھا اس کو توڑا گیا الیکٹرونک کا جو سسٹم تھا اس کو توڑا گیا پہلے چار مہینوں میں دو دفعہ اور اس کے بعد بھی دو دفعہ لیکن کسی قسم کا کوئی گھنڈا گردی بدماشی آپ کو سرکار کی طرف سے یا اسمبلی کی انظامیہ کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی کہ کسی نے پارلیمنٹیرین کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا مارا یا پیٹا یا ان کو بلڈوز کیا یہ انہی کی قسمت پر زلط اور رسوائی آتی ہے کیونکہ یہ بسیکلی ایک آمر کی گوت میں پلے ہوئے ہیں یہ بسیکلی آمر کی گوت میں جواہ ہوئے ہیں بسیکلی آل شریف اور ان کی ساری لیڈرشپ وہ آمر ہے وہ بدماشی کی سیاست کرتے ہیں ہم نے نہیں کی ہم نے جناب انشاءاللہ پنجاب اسمبلی چلے گی اور باقی جو مرکسی سطح پہ جو بھی پالیسی بنے گی اگر مرکسی سطح پہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ پالیسی بناتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اسمبلیاں ساری ڈیزولو تو ساری ڈیزولو ہو جائیں گی اور نیا الیکشن ہوگا اگر پالیسی بنتی ہے کہ صرف قومی سمبلی ڈیزولو تو پھر قومی سمبلی ڈیزولو ہو جائے گی جناب آخری سوال آپ نے پوچھ رہی ہے آپ نے پوچھ رہی ہے کہ پروید علاہی صاحب جو ہیں وہ عدالتی وزیرحال ہے یہ کون سی ٹر محصر جمہوریت میں امپورٹڈ تو دیکھیں گے خاموش بھی بکنے والے بھی وزیرحالہ دیکھیں مگر یہ عدالتی وزیرحالہ آخری سوال ہے بیگم سفدر آوان کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے انہیں مجنون نظر آتا ہے اور لیلہ نظر آتی ہے نہیں مجنون نظر آتی ہے اور لیلہ نظر آتا ہے والا محول بن چکا ہے اس کا اور میں حیران ہوں وہ کہتے ہیں عدالتی وزیرحالہ اور بھائی تم اس وقت جناب عدالتی لیڈر ہو تم ایک مجرمہ ہو تم ٹیسٹی فائیڈ ریکٹی فائیڈ ویری فائیڈ پیوری فائیڈ سپلی فائیڈ اور بالکل تیہ شدہ ثابت شدہ سپریم کورٹ کی مجرمہ ہو اور پھر اسی سپریم کورٹ نے تمہیں زمانت دے کے باہر بھیجا ہے کچھ شرم کرو اس سپریم کورٹ کی تھوڑی سی حیاء کرلو جس نے تمہیں مجرمہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ زمانت پر رکھا ہوا ہے اور تم جناب دندراتی پھر رہی ہو تو بات کرنے سے پہلے سوڑا سوڑا